ایسے ایسے لوگ ان کی پارٹی میں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر اس نے خدایی کا دعویٰ کیا تو میں اس کو خدا مان لوں گا کوئی کہتا ہے کہ اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو میں اس کو نبی مان لوں گا کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ دوزخ میں جائے گا تو میں اس کے ساتھ دوزخ میں جاؤں گا جو لوگ اس قسم کے گفتگو کرتے ہیں اس طرح کی پیروکار پیدا کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں فتنہ بہت سی باتیں ہیں بخدا شلم آتی ہے ایسی باتوں کو زبان پر لانے پہ چاہیے نعوذ باللہ ایسے ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو وڑ دیں گے ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈروم میں آ جائے دل خوش ہوا تو دل خوش ہوتا تو کچھ کہنا کو دل کرتا ہے کیا کہیں گے میں بیڈروم میں آ جائے آپ حسن کریں گے میں بیڈروم میں آ جائے یہ معاشر پیدا کیا جا رہا ہے میں نکیان ہے کہ عمران ہاں نہیں چھاڑے میں بندہ ہی چھاڑ دینا کہ میں بندہ چھاڑ دینا عمران ہاں نہیں چھاڑنا یہ میرا پیغام ہے اپنی سب بہنوں کو اگر آپ کے خامد آپ کو کہیں عمران ہاں کی پارٹی چھوڑو بندے چھاڑ دو میں تو انہوں پی ٹی آئی دے بندے لب دوان یہ اخلاق پیدا کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو اس طرح گدرہ کیا جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموس ہیں خاموس ہیں نا یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا تو یاد رکھو میرے دوستو جس طرح آج آپ لوگ اس بڑے اجتماع میں شریک ہیں اسی طرح ایک قومی اجتماعیت کے ساتھ ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے ملک کے عقیدے کو بھی بچانا ہے ملک کی تحزیب کو بھی بچانا ہے اپنے آنے والی نسل کو بھی بچانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ آنے والے حالات کے لیے ہم نے اپنے صفوں کو ٹھیک کرنا ہے ملک کی طرح